تب یہ دین میرے اور آپ تک پہنچا ہے یہ صرف آ کر بیٹھ جانے سے سن لینے سے اور ان چیزوں کو ترک کر کے باہر اپنی روٹین میں بزی ہو جانے سے اس دین کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا اس پر سوچئے گا اس پر بات کریں بحث کریں جب دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اس پر بحث کریں کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہمارا اختلاف کب ختم ہوگا ہم کب لوگوں کی نجات چاہیں گے حتیٰ دوسرے فرقوں کی بھی دوسرے فرقیں مشرقین سے بہتر ہیں ایک شخص نے رسول اللہ کو پتھر مارا ہو وہ بڑا مجرم ہے یا آج کا مخالف فرقیں والا بڑا مجرم ہے وہ بڑا مجرم ہے جس نے رسول اللہ کو پتھر مارا ہے وہ بڑا مجرم ہے جس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے ان کے سامنے وہ بڑا مجرم ہے رسول اللہ تو اس کی بھی نجات چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں چاہتے ہیں اگر سنی سمجھتے ہیں مثلاً اہل سنہ سمجھتے ہیں شیعہ گمراہ ہیں تو پھر اگر اس رسول کو مانتے ہو جو رحمت اللہ العالمین ہے تو شیعوں کی نجات کے لیے تو ہدایت کرو آکر بیٹھو پیار کرو ان سے اور اگر شیعہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں تو جاؤ ان کی ہدایت کرو یہ فقط ہماقت اور جہالت اور جاہل علماء نماء دکاندار قسم کے لوگ انہوں نے اس نفرت اور اندھیرے کی اس بھٹی میں جھوک دیا مسلمانوں کو اور جب تک آپ فقط سن سنا کے داد دیتے رہیں گے اور یہی دین کا تصور اپنا ہے رکھیں گے شیعوں جو سننی فرق نہیں ہے کہ معاشرے کا جہنم اللہ کبھی تبدیل نہیں کرے گا یہ کائنات ہماری مرضیوں سے نہیں چلتی انسانوں کی آپس میں محبت اچھا معاشرہ ہماری عارضوں سے پیدا نہیں ہوتا اللہ نے کچھ قانون بنائے ہیں اگر معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا رسول عصوہ حسنہ ہے اگر تم میرے رسول والی صفات کو نہ اپنا ہو اور عارضوے کرتے رہو کہ تمہارا معاشرہ پور امن معاشرہ بن جائے بہودہ عارضوے اس کے لیے تمہارے دل میں تڑپ ہو سب انسانوں کے لیے کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ انسان جہنم سے بچے کتنی تقاریر ہوتی ہیں کتنے پروگرامز ہوتے ہیں جی پور امن معاشرہ کیسے قائم کیا جائے رسول اللہ کی صیرت عصوہ حسنہ ہے اور صیرت فقط زبان سے کہہ دینے سے میں نے بیان کر دیا آپ نے سن لیا لیکن یہاں سے نکل کے پھر بھی خواہش ہے دوسرے جہنم میں جائیں اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو اسی سے فرقہ وجود میں آتا ہے اسی سے فرقہ واریت وجود میں آتی ہے اور اسی کو اللہ نے قرآن میں اپنا عذاب کہا قرآن کی آیت ہے اللہ قدرت رکھتا ہے جب تم اس کی تعلیمات کو چھوڑ دو جب تم اس کے نبی کو فالو کرنا چھوڑ دو پارٹی نہیں ہے اللہ اپنا دین دیتا ہے اپنا قانون دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کسی قوم کو جو فالو کرتے ہیں خدا ان کو عزت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا عزت کا وعدہ ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں خدا وندی عالم یہاں بھی رسوا کرتا ہے وہاں بھی رسوا کرے گا مسلمانوں کا بھی یہی مسلمانوں کے بارے میں کچھ قانون بدلہ نہیں ہے ہم اپنی مرضی کا جو حصہ اتاکات جو اچھا میٹھا میٹھا کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو ہمیں کڑوا لگتا ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں مثلا قرآن نے فرمایا کن تم خیر امت تم بہترین امت ہو ہم نے کہا یہ میٹھا کیک ہے اس کو کھالو یہ ہمیں اگلا فرمایا کیوں تم بہترین امت ہو اخرجت لن ناس تعمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تم عمر بالمعروف کرتے ہو تم نہیں عن المنکر کرتے ہو یہ ہمیں کڑوا لگا ہم نے چھوڑ دیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہم صرف بہترین امت بننا چاہتے یہ میٹی بات ہے نہیں بن سکتا آج بہترین امت کی حالت دیکھئے دنیا میں اپنے معاشرے کو دیکھئے اپنے سروں پر مسلط حکومت کرنے والے سیاستدانوں کو دیکھئے یہ کیوں سروں پر مسلط ہے اس لیے کہ دین اس کے بارے میں ہم غیر سنجیدہ لو خدا بند عالم حقیقت کو جاننے کی اس پر غور و فکر کرنے کی اور پھر جو اصل کام ہے اس پر عمل کرنے کی بالخصوص رسول اللہ کی سیرت اقدس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اتاب